ہلو دوستو میں فازل بہت بہت ساغت کرتا ہوں آپ کا اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں آج ڈیڈیل میں ہم جاننے والے ہیں کہ اگر ہوتل آئین میں کسی بھی فائیو اسٹار ہوتل میں فور اسٹار ہوتل میں ہم اسٹارڈنگ کر دیں تو بہاں پر ہمیں کیا کام کرنا پڑتا ہے ایلکول ہمیں سرف کرنی پڑتی ہے نانویج ہمیں سرف کرنا پڑتا ہے ایسے بہت سارے کنفیوزن والے سوال آج ہم ڈیڈیل میں ریکوور کریں گے اور کس ڈیپارٹمنٹ میں ہمیں جانا چاہیے کیا ہمارے لیے بیسٹ ہے تو بنے رہیے اس بیوڈیو میں اینڈ تک تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستہ کئی نہ کئی مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کی ہماری ایجوکیشن کیا ہے اور ہم کس ڈیپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں کیونکہ ہوتا گیا ہے کہ ہوتل لائن میں موسٹ اپ جو ہوتے ہیں وہ چار ڈیپارٹمنٹ ہوتے ہیں اب ڈیپارٹمنٹ کو میں یہاں ڈیڈیل میں اس لیے ریکوور کر رہا ہوں کیونکہ اس کی بجے سے ہی ہم فائنڈ آؤٹ کر پائیں گے کہ ہم کس ڈیپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں اور وہاں پر ہمیں کیا کام کرنا پڑے گا کئی بار کیا ہوتا ہے کی کسی اگر کوئی اسپیسیفک ڈیپارٹمنٹ آپ کا لائک ڈیسائیڈ ہے کہ میں نے اس ڈیپارٹمنٹ میں جانا ہے تو جاہیٹ سی بات ہے وہاں پر ایفن بی سرویس کا ہی کام ہوگا سب سے پہلے بات ہم کریں گے آج فرنڈ آبیس کی فرنڈ آبیس کی ہوتا ہے جب ہمارا فرنڈ آب ڈا ہاؤس ہوتا ہے مطلب کوئی بھی فائیوٹر ہوتل میں آپ اینٹری کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو فیس کرنا پڑے گا فرنڈ آبیس سے اینٹری آپ کو کرنی پڑے گی فرنڈ آبیس سے ہو کر آپ کو گزرنا پڑے گا تو فرنڈ آبیس ڈیپارٹمنٹ میں ایک آپ کا ایسوسیٹ لیویل سے لکھے آپ کو لائک وہاں کا اچوڈی وہاں کا مینجر بننے تک ایک بہا پر ایک کافی بڑا ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے کافی ایمپلائیز ہوتے ہیں ایک لیویل وائز سٹائب آئیز تو بہا پر کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آپ نے فرنڈ آبیس میں مان لو آپ اسٹارٹنگ کر رہے تو بہا پر کیا کام ہوتا ہے فرنڈ آبیس پر اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سٹارٹنگ ہے تو آپ کو ٹریننگ کے بعد میں جو بھی وہاں پر جو بھی گیسٹ ایسوسیٹ لیویل آپ کو ملا ہے تو وہاں پر اس کے اکورڈنگلی آپ کو کام کرنا پڑے گا آپ کے اوپر وہاں پر ایک supervisor ہوتا ہے وہاں پر ایک duty manager ہوتا ہے وہاں پر ایک assistant manager ہوتا ہے وہاں پر ایک HOD ہوتا ہے جو بھی room check in ہوتے ہیں check out ہوتے ہیں تو سارا کام کہاں پر ہوتا ہے front office پر ہوتا ہے دوستو وہیں پر آپ کا second ہوتا ہے like F&B service F&B service meaning ہوتا ہے like food and beverage service جو بھی food اور beverage جو بھی hard drinks liquors جو آتی ہیں وہ آپ کو serve کرنا پڑتا ہے اس department کے اندر تو اس میں آپ کا starting level جیسے ہوتا ہے like steward ہوتا ہے اگر ہم دیسی بات سامنے بولیں تو یہ ایک بیٹر ہم جیسے بولتے ہیں تو بیٹر ہے کہ آپ کا level ہوتا ہے starting جو like آپ کی IT اور جیٹی training کرنے کے بعد آپ کو ملتا ہے اب starting میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو گیسٹوں کے ساتھ میں dealing کرنے کا اتنا یادا محقہ نہیں ملتا ہے تو آپ کا most of جو برک ہوتا ہے ان starting وہ ہم discover کر لیتے ہیں تو as a server جو آپ کا کام ہوتا ہے وہ آپ کو like کھانا ان کی table پہ آپ کو serve کرنا پڑتا ہے آپ کو beverage like mocktails یا soft drink یا hard drink جو بھی ہوتی ہے وہ ان کی table پہ آپ کو serve کرنا پڑتا ہے سارا اب بہن پر second چیز ہے like ان کا جو بھی dirty plates ہوتی ہیں dirty glass ہوتے ہیں وہ سب آپ کو ہٹانا پڑتا ہے like ایک طریقے سے ہم بول سکتے ہیں جو مہمان نوازی like ہمارے گھر پہ اگر مہمان آتے تو ہم ان کی care کرتے ہیں بہی سیم چیز like standard طریقے سے کی جاتی ہے بہی like ایک advanced طریقے سے ایک professional طریقے سے آپ کھانا serve کرتے ہیں beverage انہیں serve کرتے ہیں اور بہن پر آپ کا جو بھی cutlery crockery glasses ہوتے ہیں and all like وہ آپ کو table set up دینا پڑتا ہے table پہ آپ کو پورا set up آپ دینا پڑتا ہے پورا آپ کو سارے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں table پہ آپ کو cutlery crockery glasses سارے لگانے پڑتے ہیں اور وہ جو بھی wash ہو کے آنے کے بعد میں اس کی ساری wiping جو ہوتی ہے اس کی cloth کے ساتھ دیپ cleaning جو ہوتی ہے سب آپ کو کرنی پڑتی ہے simple وحصہ میں بھولیں تو وہ آپ کو کرنے پڑیں لیکن اور جو بھی گیس کے ساتھ میں ڈیلنگ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کے سینئر ہوتے ہیں آپ کے اوپر پیپیر کر کریں آپ کو اتنا رائٹس نہیں ہوتا آپ کو helping hand کی طرح کام کرنا پڑتا ہے کچھن کے اندر جو بھی آپ کے سینئر ہوتے ہیں ان کے helping ہنڈ بن کے آپ کام کرنا پڑتا ہے ایک سپورٹنگ دنگ all the like in your field جو بھی آپ کام کر رہے تو دھیرے دھیرے step by step آگے بڑھ جاتے ہیں like starting میں آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں like onion garlic and all جو بھی انگلیز vegetables کی cutting ہیں یہ بہت سارے کام کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں جو بھی آپ سینئر آپ کو بولتے ہیں ہم بات کرتے ہاؤس کیپنگ ہاؤس کیپنگ میں کیا کام ہمیں کرنا پڑتا ہے کیا کام اس میں ہوتا ہے ہاؤس کیپنگ ہم سمجھ لیتے ہاؤس کیپنگ کا مطلب ہوتا ہے ہاؤس یا ہوتل کو مانٹین رکھنا مانٹین مطلب جو بھی گندگی ہوتی جو بھی ڈسٹنگ ہوتی ہے جو بھی کلین ہوتی ہے بہت ساری ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتی ہے پورے ہوتل میں آپ کو لگا سکتے ہیں بھی ہوتے ہیں ہوتا ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے کنے پڑتے ہوتے کنے پڑتے ہوتے ہوتے آہ کسی بھی روم میں آپ کی لگا جاتی ہے تو روم آپ بنانا پڑتا ہے سیم لائک اگر کوئی بھی روم چیک آؤٹ ہوتا ہے تو جو بھی ڈرڈی اسے کیا ہے تو سیم لائک جو بھی جو آتا جیسے جیسے چیزیں سیکھیں گے آپ آگے سپرو وائزر بن جاتے ہیں بہت سارے آگے لیویل ہیں منیجر بھی آپ بن سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بات کی ہیں دیرے دیرے ہوتی ہیں لیکن ہوتا گیا کہ ہم نے اس میں جانا ہے کہ کس ڈیپارٹمنٹ میں کیا کام ہوتا ہے تو آئی ہوب کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ کلیر آپ کو ڈیسیجن لینے میں ہیلپ کرے گی تھینک ی سو مچ فور واشنگ دیش ویڈیو